اسلام علیکم ناظرین جن اولادوں کو والدین شدید محنت اور مشکت کے ساتھ پالتے ہیں اور کالج یونیورسٹی میں بھیجتے ہیں وہ اولادیں کالج یونیورسٹی میں ایسی بے رہا روی کا شکار ہو جاتی ہیں جیسا کہ آج کل سوشل میڈیا پر چند گٹر کے کیڑے آپ کو نظر آتے ہیں ایسے والدین کس قدر بد نصیب ہوتے ہیں اور ان کی اولادیں کس قدر بے وقوف اور جاہل ہوتی ہیں ملائزہ کیجئے آج کی ان ویڈیوز کو والدین نے ان کے اوپر پیسہ لگا کر انہیں سکول اور کالج میں بھیجا مگر یہ یہاں تہذیب سیکھنے کی بجائے خود کو سوشل میڈیا کی ایپس کی زینت بنانے کے لیے ویڈیوز بنا رہی ہیں ان کے کام میرا جسم میری مرضی کرنے والیوں جیسے ہیں ہاتھوں میں ان کے موبائل ہیں کالجز کے کیمپس میں اس طرح کا بولڈ انداز اور اس طرح کا وحیات ڈانس ہمارے معاشرے کے مو پر شرمناک اور زوردار تماشا ہے کہ جس معاشرے نے میرا جسم میری مرضی کرنے والیوں کو بھی آزاد چھوڑ دیا ہے جس معاشرے میں ٹی وی پہ ناچنے والیوں کو اپنے سر کا تاج سمجھا جاتا ہے اس معاشرے میں ایسی بےہیا اور بے شرم نسلیں ہی پیدا ہوں گی کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان بےہیا عورتوں کی اولادیں غزوہ ہند کے شیر پیدا کریں گی ہرگز نہیں ایسا ممکن نہیں ہے ایسی نسلیں صرف ناچنے والے کنجر ہی پیدا کر سکتی ہیں جو اس معاشرے کا نسور بنیں گے اگر انہوں نے اپنی وحیات عرقتوں کو نہ چھوڑا اور توبہ نہ کی تو یقین مانیے کہ حقیقت یہی ہے کہ آنے والی نسلیں کنجر ہی پیدا ہوں گی تو بچائیے خود کو بھی اور اس معاشرے کو بھی ایسی برائیوں کو جہاں بھی دیکھیں تو اللہ کے حکم کے مطابق اسے اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے ضرور روکیں زبان سے نہیں روک سکتے تو خدارہ دل سے تو اس کو برا ضرور جانئے میں نے اپنے چینل کے ذریعے زبان سے روکنے کی کوشش کی ہے آپ بھی میرا ساتھ دے سکتے ہیں اللہ ہم سب کا حمی و ناصر ہو